رنبیر سنگھ پدماوت کے بعد اب زویا اختر کی فلم پر کام کرنا شروع کر چکے ہیں ایک انٹرویو کے دوران ان سے پوچھا گیا کہ سفلتہ کے بعد کیسا لگ رہا ہے رنبیر کا کہنا تھا کہ میں نے تو بس ہیرو بننے کا سپنا دیکھا تھا اب تو ویلن بھی بن گیا رنبیر کے طولنا اب شاروخان کی ڈر انجام بازیگر والے زون میں ہو رہی ہے رنبیر کا کہنا تھا کہ میں نے جب سے ڈیبیو کیا ہے تب سے میری طولنا شاروخان سے کی جاتی ہے مجھے یہ بے دکا لگتا ہے شاروخان اپنے آپ میں سٹارڈم کا پورا سنسار ہے میں اس کا چھوٹا سا حصہ بھی نہیں ہوں شاروخان نے سینیما کو اتنا کچھ دیا ہے کہ بولیوڈ کے مائنے ہی بدل گئے ہیں میرا اور شاروخان کا کوئی نام بھی ایک ہی سانس میں لے تو وہ پاپ ہے شاروخ نے آج تک جو کچھ بھی پایا ہے اس کی چھوٹا سا ٹکڑا بھی میں پا لوں تو میں سفل ہو جاؤں گا وہ اردلب ہے کہ خبریں آئے تھی کہ عدیتے چوپڑا کے آفس میں تین ہی پوسٹر ہیں شاروخ خان، سلمان خان اور رنبیر سنگھ کا نیوز روم سے فلمی اڈا کی ریپورٹ موسیقی